گجرہ والا سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ تھانا سمڈیال کی جانب سے پتنگ بازی اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری اس پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے ملک علی امران سے جی علی امران بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس بلکل میں اس وقت موجود ہوں لاکہ تھانا سیٹی سرکر سمڈیال میں اور ڈی پیو سیالکورٹ کی حصوصی حدایت پر جو کہ پتنگ فروشوں کے حلاف کریک ڈاؤن جاری ہے میرے ساتھ اس وقت کرائم فائٹر ایسا جو شبیر گل صاحب موجود ہیں یہ ان سے جانتے ہیں کہ اب تک انہوں نے کتنی اف آئی آز دی ہیں اور کتنے جو حوالات جوڈیشل منظمان کو بیجا ہے اور کتنی باری مقدار میں انہوں نے دور اور پتنگیں پکڑی ہیں جیسا کہ آپ نے چند روز پہلے دیکھا ہے کہ فیصلہ باد میں ایک چوبیس سالہ آہ نامی آصف نامی شخص جو ہے نوجوان اس کو دور پھرنے سے اس کی حلاقہ تو ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے تمام ازلا کے ڈی پیوز نے اور آئی جی پنجاب کی حصوصی حدایت پر ایسا جو اس کو جو حدایت کی گئی ہیں کہ ان پر سخت سے سخت کریک ڈاؤن کیا جائے تو میرے ساتھ ہے اس وقت آہ کرائم فائٹر ایسا جو شبیر گل موجود ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ان سے جی جی تینکیو پتنگ بازی جائے وہ ایک خونی کھیل ہے اس سے قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا قانونی جرم ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کافی زیادہ مقدمات اور پتنگیں دورے برامت کی ہیں اب بھی پتنگ بازی کے خلاف چونکہ حکومت پنجاب کی طرف سے سخت کریک ڈاؤن جاری ہے سینئر افستان کی ہدایت کے مطابق ہم ڈیلی بیسس پہ کاروییں کر رہے ہیں جو بھی پتنگ بازی کرے گا اس کے خلاف سخت سے سخت کاروی عمل میں لائی جائے گی لہٰذا برائی مہربانی اپنے بچوں کو اس میں بطور اس ڈی پیو سمڈیال اپنے احالیاں نے سمڈیال و گردنوا سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ پتنگ بازی کے جو لانت ہے اس سے اپنے آپ کو یہ جو خون الود کھیل ہے گیم ہے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں کتی طور پر بچوں کو سے نظر انتازی نہ کریں آپ کو جو پاکٹ مانی ان کو دیتے ہیں وہ چیک کریں کہیں دور اور پتنگیں تو نہیں خرید رہے کیونکہ یہ خونی کھیل ہے اور ساری پاکستان کو پتا ہے کہ آلیہ دنوں میں کیا ہوا ہے اور گورنمنٹ آف اجاب نے سخت ایکشنل ایک اکھا ہے اور پہلے تو مقدمہ درج ہوتا تھا ایک اگلے دن اس کی بیل ہو جاتی تھی اب اس کا صورتحال ہمارے سینئر اوفیسرز نے گورنمنٹ آف اجاب مقدمہ درج کریں گے میں ریکویس کرتا ہوں کہ خ خدارہ خدارہ آنے والی جنریشنز کو اس خونی کھیل سے محفوظ رکھیں خونی کھیل سے پتنگ بازی سے رکھیں چونکہ اس سے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں جیسا کہ اس سچو شبیر گل کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی اس کی وائلیشن کرے گا اس کے حلاف پلیس جو ہے آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی جی